ایک فرسٹیئر کی انگریزی کی چھوٹی کتاب مجھا پڑھنے کہاں سے یہ بات یاد آگئے فرسٹیئر کی ایک چھوٹی کتاب ہوتی تھی انگریزی کی بڑی ہوتی جو چھوٹی کتاب تھی اس میں ایک قصہ تھا تیسرا یا چوتھا قصہ تھا چھوٹی انگریزی کی کتاب ہم کیسے آزاد ہیں وہ بتو ایک شہری کتا جنگل کی سیر کو جایا کرتا تھا اس کی وہاں ایک جنگلی کتے سے دوستی ہو گیا شہری کتا بڑا موٹا جنگلی کتے کی پسنیاں بھی گینی جائیں تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہنے لگا بھائی تو کیا کھاتا ہے میں گوشت کھاتا ہوں انڈے کھاتا ہوں پرادے کھاتا ہوں دودھ پیتا ہوں میں تو بھوک سے مر گیا ہوں مجھے تو خوش کا ہڈی بھی نہیں ملتی مجھے بھی لے چاہر کچھ کھلا شاید میں بھی موٹا ہو جاؤں کوئی میرے اوپر بھی روح پا جائے انہوں نے کہا چلو تو میں بھی کھلا تھا تو جنگلی کتے کو لے کر شہر لاہوری کتا لاہور کی طرف چل پڑا جب وہ جنگل سے نکلے تو تھوڑی روشنی ہوئی تو اس نے شہری کتے کے گلے میں پناہ دیکھا تو وہ آزاد منش فطرت کے مناظر کی کرتا ہے نگمہ یا بندہ سہراری یا مرد کفستان وہ فرے و خردہ شانی جو پلاہ و کرکسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رب و رسم شاہ پاس اس نے پٹا دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا کہ بھائی یہ کیا ہے کہ یہ نوکری غلامی کا پٹا ہے غلامی کے نشان کہ غلامی کیا ہوتی ہے کہ میں ایک گھر میں نوکر ہوں ان کا پہرہ دیتا ہوں تو وہ مجھے باندھ کے رکھتے ہیں تھوڑے دیر کے مجھے چھوڑتے ہیں تاکہ میرے ذرا قدم کھل جائیں مجھے باندھ کے رکھتے ہیں میں ان کی راکھی کرتا ہوں جس کے بدرے میں پھر وہ مجھے گوشت کھلاتے ہیں دودھ پیداتے ہیں وہ پراؤٹے کھلاتے ہیں تو وہ جمیلی کتا کہنے لگا بھائی تجھے تیرے غلامی کے پراؤٹے مبارک اور مجھے میری آزادی کی بھوک مبارک یہ پٹا میں کبھی اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتا ہوں آج ہم نے انڈے پراؤٹے کو آزادی سمجھا ہے بڑی بڑی گاڑیوں کو آزادی سمجھا ہے بڑی بڑی تجارت کو آزادی سمجھا ہے آگے توق در توق پٹے ہمیں پڑے ہوئے